بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرانے زیبکار آج کی اس عظیم مجلس میں میرا موضوع گفتگو ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو اس آیت مبارکہ کا اشارہ کسی ایک جماعت کی طرف نہیں ہے کسی ایک مسلک کی طرف نہیں ہے کسی ایک فرقے کی طرف نہیں ہے اس آیت مبارکہ کا اشارہ کسی ایک برادری کی طرف نہیں ہے کسی ایک قبیلے کی طرف نہیں ہے اس بات کا اشارہ ہر اس بندے کے ساتھ ہے جس نے میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ مبارکہ پڑا ہے ہر وہ بندہ اس آیت کی ذات میں آ جاتا ہے ہر وہ بندہ اس آیت کے دائرے میں آ جاتا ہے جس نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ مبارکہ پڑھ لیا ہے کہ کن تم خیر امتن تم ایک بہترین امت ہو اس کا مطلب یہ ہوا صاحب میں عالی مطلبت آپ جتنے بھی احباب میں سامنے بیٹھے ہیں آپ میں سے کچھ ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں اسازہ اکرام بھی نظر آ رہے ہیں وہ کالا بھی ہیں تاجر بھی ہیں دکاندار بھی ہیں فیکٹریوں کے مالکان بھی بیٹھے ہیں اور مجھے ذمہ دار چیزے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن برادران یہ بات ذہنے رکھئے گا کہ آپ کا ذمہ دار ہونا کوئی بڑا اعزاز نہیں ہے آپ کا تاجر ہونا کوئی بڑا اعزاز نہیں ہے آپ کا فیکٹری کا مالک ہونا کوئی بہت بڑا اعزاز نہیں ہے آدمی آرمی آفیسر ہونا یہ کوئی بہت بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے کوئی پولیس آفیسر ہونا یا کسی بھی محکمے میں اعلیٰ گیزریڈ پوز پر فائز ہونا یہ کوئی بہت بڑا اعزاز نہیں ہے برادران زیبکار کسی علاقے کا نازم ہونا یا کسی صوبائی یا قومی اسیمبلی کا میمبر ہونا یہ کوئی بڑا اعزاز نہیں ہے میرا اور آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے یہ پتہ کونسا عزاز ہے یہ وہ عزاز ہے جس عزاز کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء بھی دعا کیا کرتے تھے انبیاء بھی رشت کیا کرتے تھے کہ وہ عمد جس کے نبی کا اللہ تعالی ہمیں بھی حکم دیتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری زندگیوں میں تمہارے ہوتے ہوئے آ جائیں تمہیں اپنی نبوت چھوڑ کر تمہیں اپنی شریعت چھوڑ کر تمہیں اپنے قوالین چھوڑ کر اس محمد عربی کی اتباع کرنا ہوگی انبیاء بھی رشت کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی کتنی شان والا ہوگا اور اس نبی کی عمد کتنی درجے والی کتنی شان والی کتنے مطلے والی ہوگی کہ جس کے نبی کی اتباع ہم پہ بھی لازم کرا دے دی گئی ہے تو برادرہ نظیبکار سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنے چاہئے کہ میرے حضور علیہ السلام کا امتی ایک بہت بڑے عزاز کا حامل ہے حضور کا امتی ایک بہت بڑا عزاز رکھتا ہے وہ عزاز کیا ہے کہ کنتم خیر امتن اخرجت لناس اللہ فرماتے ہیں تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے نکالی گئی ہو حضور کی امت کو بہترین امت اللہ نے کراد دیا ہے کوئی بندہ اپنی تعریف کرے تو یہ بڑی خاص بات نہیں ہوتی مزید کی بات یہ کہ دوسرا تعریف کریں لیکن ہو سکتا ہے دوسرا تعریف کرنے والا جھوٹا ہو دوسرا تعریف کرنے والا جھوٹا ہوگا تو تعریف کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا لیکن جب تعریف کرنے والا جب یہ بات بتانے والا وہ ہے جسی حق کہتے ہیں جسے سچا کہتے ہیں بلکہ سچوں کا سچا ساری کائنات میں سب سے سچا میرا اللہ اور اس کے بعد میرے اللہ کے رسول علی صلی اللہ علیہ وسلم تو برادران سچے کی زبان سے یہ بات نکلے سچے کی زبان سے یہ سچ نکلا کہ اے امت محمدی کنتم خیر امتن اخرجت لی ناس تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے نکالی گئی ہو اب حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناتے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا اعزاز بہت بڑا ہے سامین ازیوکار بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ جی ہم بڑے بدمصیب ہیں ہماری قسمت بڑی خراب ہے عام لوگ گفتربو میں وہ کی کام اگر نہیں چلتا کوئی کاروبار نہیں چلتا یا ایسا دنیا کا مسئلہ اٹک گیا ہے حل ہوتا نظر نہیں آتا تو پتہ ہم کیا کہہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ساڑھی قسمت پیڑی ہے ہمارے نصیب پیڑے ہیں ہمارے نصیب اچھے نہیں ہیں اللہ کی قسم ساری زندگی یہ بات یاد رکھئے گا میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کبھی بدنصیب نہیں ہو سکتا میرے حضور کا امتی کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا اس سے بھڑ کے عزاز کیا ہے کہ اللہ کریم نے اسی حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے اللہ کریم نے اسے حضور کی امت میں جگہ دی ہے اللہ کریم نے اسے حضور کے امتی کہلانے کا شرف عطا کیا ہے اس سے بھڑ کے عزاز کیا ہو سکتا ہے لہٰذا کلمہ پڑھنے والا مسلمان میرے حضور علیہ السلام کا امتی مسلمان آج کے بعد یہ کبھی نہ کہیں کہ میں بڑا بدقسمت ہوں آج کے بعد یہ کبھی نہیں کہنا ہے کہ میں بڑا بدقسمت ہوں کیوں میرے حضور کا امتی بدقسمت ہوئی نہیں سکتا میرے حضور کا امتی خوش نصیب ہے خوش نصیب ہے خوش قسمت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کریم نے بغیر کوئی سرٹیفیکیٹ حاصل کیے بغیر کوئی انٹریو پاس کیے بغیر کوئی پیسے جمع کرائے بغیر کوئی انٹری فیس جمع کروائے بغیر کوئی انتہان پاس کیے اللہ کریم نے محض اپنے فضل و گرم سے اس امتی کو یہ عزاز وقشا ہے کہ اللہ نے اسے اپنے پیارے مابو کی عمت میں پیدا فرما دیا ہے سامینِ عالی مرتبت یہ پتہ کیسا عزاز ہے روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتارے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دس مہرم کے روز جمعہ کا دن اثر کی نماز کا وقت ہوگا ملک شام ہوگا دمشق شہر ہوگا دمشق شہر کی ایک جانعہ مسجد کے دائیں منار پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اچانک منار پر ظاہر کیے جائیں گے فرشتے آپ کو وہاں پر اتاریں گے بندہ وضع کرنے کے بعد جب آسمان کی طرف چہرہ دیکھتے ہوئے قلمہ شہادت پڑھتا ہوگا اس کی توجہ اس کا دہان منار کی طرف ہو جائے گا اور وہ کہے گا لوگوں دیکھو منار پر کتنا خوبصورت شخص نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت شخص نظر آ رہا ہے اب لوگوں کو پتا چلے گا ہاں ہمارے نبی علیہ السلام فرما گئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں لہٰذا سیڑی لگا کے آپ کو منار سے نیچے اتارا جائیں گا نیچے اترنے کے بعد آپ لوگوں سے مصافحہ کریں گے لوگوں سے مصافحہ کریں گے لوگ بڑے جوش و خروش سے بڑے احترام اور محبت اور عقیدت سے آپ سے مصافحہ کریں گے پھر جب نماز کا وقت ہوگا تیس سال اسلام سے وہ اس مسجد کے پیش امام درخواست کریں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ نماز پر آئیے آپ فرمائیں گے نہیں آپ پیش امام ہیں آپ نماز پر آئیے امام صاحب پھر کہیں گے جناب عیسیٰ آپ نماز پر آئیے آپ فرمائیں گے نہیں امام صاحب آپ امام ہیں آپ ہی کا حق بنتا ہے کہ آپ کو یہ شرف ملے آپ نماز پر آئیے تو یہ بات سن کر اس وقت کے پیش امام یہ کہیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ نماز پر آئیے کیونکہ آپ نبی ہیں میں ٹھیک ہے امام ہوں آپ نبی ہیں آپ کا درجہ مجھ سے بلند ہے آپ نماز پر آئیے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اس امام مسجد کے کندے پہ ہاتھ رکھے فرمائیں گے تین بار فرمائیں گے اے امام صاحب آگاہ ہو جائے امام صاحب آگاہ ہو جائے میں محمد عربی کا امتی بن کے آیا ہوں میں نبی بن کے نہیں آیا میں حضور کی امت کا ایک مبلغ بن کے آیا ہوں لہذا عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے امام صاحب کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے کتنی بڑی شان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس امت پہ آ کر اس امت کا ایک مبلغ کہرانہ پسند کریں گے آپ یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں نبی ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ نبوت کا دائرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو چکا ہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب وزور کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نبی کی حیثیت سے آئے گا بس آنا خاتم النبیین لا نبی آباد میرے حضور علیہ السلام کے بعد نہ کسی نبی کو آنا ہے نہ کسی نبی کے آنے کی گنجائش واقعی ہے برادرانِ علی مطبط حضور کا امتی ہونا ایک بہت بڑے عزاز بات ہے میرے حضور علیہ السلام کا امتی ہونا ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے ایک حدیثریف میں آتا ہے ایک حدیثریف میں آتا ہے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ کریم نے ایک عزاز بکشا ہر نبی کو اللہ کریم نے ایک عزاز بکشا کہہے کا خاص دعا کا ہر نبی کو زندگی میں ایک خاص دعا کا موقع انعائد کیا گیا فیشتہ جبرائیل آئے آکے عرض کرتے اے وقت کے نبی اللہ کریم نے آج آپ کو خاص دعا کا موقع دیا ہے آپ دعا فرمالی جئے جیسی آپ دعا کریں گے ویسی قبول ہوگی میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا حضور کیا آپ نے وہ دعا فرمالی فرمایا ہاں مجھے دعا کا موقع ملا تھا لیکن میں نے وہ دعا کوئی نہیں کی شیابہ گرام جو حضور کے پاس پیٹھے تھے پریشان سے ہو گئے حضور ہر نبی نے دعا دنیا میں کی اور ہنڈر پرشنٹ قبول بھی ہوئی آپ وہ موقع ملا آپ نے وہ دعا کیوں نہیں فرمائی تو میرے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل سے کہا اے جبریل جا کے بتا دیجئے کہ میں نے وہ دعا دنیا کے اندر نہیں کرنی ہے جب قیامت کے روز میری امت کا حساب ہونے لگے گا میری امت اللہ کی کچھری میں جب کھڑی ہوگی اس وقت میں اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے سجدہ کروں گا میں پھر اللہ کی حضور دعا کروں گا کہ یا اللہ دعا کا ایک خاص موقع جو ہر نبی نے دنیا کے اندر اویل کر لیا تھا اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا میں نے وہ دعا کا خاص موقع دنیا کے اندر اویل نہیں کیا میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا میں نے دعا دنیا کے اندر نہیں کی تھی یا اللہ وہ پوسپون کی جانے ماری دعا آج میں کرتا ہوں اور میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ میری ساری امت کی بخشش فرما دے یا اللہ میری ساری امت کی بخشش فرما دے برادرانے زیوکار اب ذرا گور کرنے کی بات ہے اللہ کی قسم اتنی شفیق نبی کسی اور قوم کو نہیں ملے اتنے رحیم اور کریم نبی کسی اور امت کو نہیں ملے کسی قوم کو کسی قبیلے کو کسی سابقہ نسل کو اتنے شفیق کریم رحیم رعوف نبی نہیں ملے جتنے کہ رعوف کریم شفیق رحیم نبی اس امت محمدی کو ملے ہیں اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے ہم اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھائیں ہم حضور علیہ السلام کے دین کو اجادر کریں ہم حضور کی سنتوں کو شاد اور آباد رکھیں اپنے گھروں کے اندر اپنی مجالس کے اندر اپنی مدارس کے اندر اپنی معاشرے کے اندر اپنی جسم کے اوپر اپنی جان کے اوپر اپنی صورت پہ اپنی صیرت پہ ہم حضور علیہ السلام کی باب سنتوں کا راج پیدا کر دیں یہ ایک محبت کا تقاضہ ہے اور یہی یہ حق ادا کرنا ہے کہ کن تم خیرہ امتن اخریت لناس تم ایک بہترین امت ہو اگر اللہ کریم نے ہمیں حضور علیہ السلام کی برکت سے بہترین امت قرار دیا ہے تو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ اب ہم حضور علیہ السلام کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے اچھے کام کریں جھوٹ سے پرہیز کیا جائے غیبت سے پرہیز کیا جائے چوگلی سے بغت سے کینہ سے پرہیز کیا جائے برادرانے زیبکار میری حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں میراج کی رات آسمانوں پہ گیا تو چوتھے آسمان پہ میری ملاقات اسرائیل سے ہوئی اسرائیل سے حضور کے ساتھ پہلی ملاقات چوتھے آسمان پہ آخر ماتے میں نے دیکھا کہ اسرائیل کے دائیں طرف پریشتے بائیں طرف بھی پریشتے دائیں والے بڑے خوبصورت بائیں والے بڑے خوفناک شکلوں والے تو اسرائیل کے آگے ایک درخت تھا اس درخت کے کچھ پتے پیلے پینے تھے کچھ پتے سبز سبز تھے تو نیچے ایک پلیٹ پڑی تھی میں نے پوچھا یہ سارا منظر کیا ہے جو اسرائیل نے بتایا یا رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیک بندے کی جان نکالنا ہوتی ہے جب مومن کی جان نکالنا ہوتی ہے جو دائیں طرف سے فریشتے کو بھیجا جاتا ہے اور جب کسی کناگار کی کسی منافق کی کسی مشرق کی جان نکالنا ہوتی ہے کسی بے ایمان کی جان نکالنا ہوتی ہے تو بائیں طرف سے خوفناک شکل والا فریشتہ بھیجا جاتا ہے میرے حضور نے پوچھا اے اسرائیل یہ اوپر درخت کیسا اس نے کہا حضور دنیا کے ہر انسان کا نام ایک ایک پتے پہ لکھا ہے ایک پتے پہ ایک ایک بندے کا نام لکھا ہے جتنے دنیا میں بندے اتنے درخت کے پتے اور جن کے پتے پیلے پیلے ہیں ان کی موت کا وقت قریب ہے بس یہ دیکھنا تھا کہ ایک پتہ ٹوٹا اور جھٹکتا جھٹکتا لڑکتا لڑکتا وہ نیچے پلیٹ میں آ گیا میرے حضور نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے تو اسرائیل نے بتایا حضور جس بندے نے زمین پہ چالیس دن کے بعد فوت ہونا ہے نا اس کا پتہ چالیس دن پہلے ہی فوت ہونا سے چاریس دن پہلے میری پلیٹ میں آ چکا ہوتا ہے اور میں اس کا ڈیکا نوٹ کر لیتا ہوں میری کتاب میں وہ مردہ شمار ہو چکا ہوتا ہے زمین پہ اس کے لئے بڑی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں جان بچانے کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں بندہ ایش و عشرت کا جہاں ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آسمانوں پہ اس کا نام مردوں کے صف میں شامل کیا جا چکا ہے تو میرے حضور نے فرمایا اے اسرائیل میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اسرائیل نے کہا حضور فرمایے آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیجئے حضور نے فرمایا اے اسرائیل میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج مراج کی رات میری تیری پہلی ملاقات ہے چوتھا آسمان ہے اے اسرائیل میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میرے کسی امتی کی جان نکالنے جاؤ گے ہاتھ آہستہ رکھنا یہ بات سن کر اسرائیل ہیران ہو گیا اس نے کہا اے حضور اے یا رسول اللہ صد اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے آپ کی امت کی عظمت سمجھ نہیں آئی آپ کی امت اتنی عظیم ہے حضور نے پوچھا وہ کیسے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میرے امتی کی جان آرام سے نکالنے ہے اس نے امت کی عظمت کا کیا اس نے کہا حضور آپ تو مجھے آج فرما رہے ہیں کہ میرے امتی کی جان آہستہ نکالنا حضور جب سے مجھے اللہ کریم نے جان نکالنے کا یہ شعبہ سونپا ہوا ہے یہ روحیں قبض کرنے کا کام سونپا ہے اس دن سے ہر روز ایک ہزار فرشتہ میرے پاس اللہ کا یہی پیغام لے کے آتا ہے اے جبریل اللہ فرماتے ہیں کہ میرے آخر زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کی جان آہستہ نکالنا میرے محبوب کے امتی کی جان آہستہ نکالنا حضور مجھے تو آپ کے امتی پر رشک آتا ہے اتنا اتنا عظمت والا امتی کہ ہر روز اللہ بھی یہی پیغام دے کی بھیجتے ہیں کہ میرے آخر زمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی کی جان آہستہ نکالنا اے امتی تو غور کر تیرے پہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں صرف میرے پاک نبی کی برکت کی وجہ سے تیرے پہ اللہ پہ کتنی شفقتیں ہیں صرف میرے پاک نبی علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے اے امتی تو غور کر اللہ بھی کتنا شفیق ہے اللہ بھی کتنا مہربان ہے اللہ بھی کتنا رعوف اور رحیم ہے اللہ بھی کتنا سبتار ہے اور وفار ہے تیرے پہ صرف اس لیے کہ تیرا تعلق اللہ کے محبوب کی امت کے ساتھ ہے کن تم خیرہ امتن اخرجت لناز تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لئے نکالے گئی ہو برادرانی زیوگار اب امتی ہونے کے ناتے ہمارے پہ کچھ ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی عام شخص گلی میں بات چیت میں گالی گلوج کرے تو لوگ اتنا نوٹس نہیں رہتے لیکن اگر ہم نے لے کے امام صاحب امام مسجد اگر کسی کو گالی نکال دیں تو سارے علاقے میں یہ بات پھیل جائے گی کہ امام صاحب نے گالی نکالی ہے اگر کوئی خطیب یا کوئی عالم دین اگر اس کے موہ سے خدا نہ خاصتہ گالی نکل جائے تو لوگ اس بات کو بڑا اچھا لیں گے بات فوراں پھیل جائے گی کہ فلان عالم دین نے گلی میں کھڑے ہوگی گالیاں دیں ہیں وجہ کیا ہے عام بندہ عام ہے اس پہ عام ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں جو خاص منصف پہ فائز ہوتا ہے جسے اللہ کریم نے خاص ماتدہ اور مقام عطا کیا ہوتا ہے اس پہ خاص ذمہ داریاں اور خاص تقاضے آئید ہوتے ہیں وہ یہ کہ اسے قدم پھونک پھونکے رکھنا پڑتا ہے بھئی عام بندہ کسی کو لڑائی کے دوران کسی کے موں پہ تمانچہ دے دیں تو یہ بات اتنی اچھالی نہیں جاتی لیکن اگر کوئی شبائی اسمبلی کا میمبر یا قومی اسمبلی کا میمبر یا معاشرے میں مشہور نامی گرامی یا تو شبائی یا کوئی وفاقی وزیر صاحب اگر وہ کسی بندے کے موں پہ تمانچہ مار دیں ایک تھپڑ رسید کر دیں تو لوگ اس بات کو بڑا اچھالیں گے اگلے روز اخبار میں خبر لگی ہوگی اب سبق کیا ملا ہمیں اس بات سے کہ جس بندے کا جتنا عالی مقام ہوتا ہے اس کو اتنا ہی محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے معاشرے میں اپنی معیشت میں اپنی سیاست میں اپنے خاندان میں اپنی آئلی زندگی میں ہر معاملے میں اسے محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے صرف اس لیے کہ میرا منصف بڑا عالی ہے اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو مجھے اس عزت کو سنبھال کے رکھنا چاہیے مجھے اس عزت کو داگدار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تو برادرانے زیبکار قومی یا شبائی اسیملی کا مہمر ہونا چھوٹا عزاز ہے ایک وزیر ہونا ایک چھوٹا عزاز ہے امام مسجد ہونا ایک چھوٹا عزاز ہے سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ ہمارا تعلق حضور کی امت کے ساتھ ہے تو حضور کے امتی ہونے کے ناتے ہمیں اپنی زبان کو گالی گلوچ سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں اپنے ہاتھ کو ظلم و ستم سے بچانا چاہیے ہمیں معاشرے میں قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے اس لیے کہ ہمارا تعلق حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہے بھئی ایک بات ذہن میں رکھئے برادرانے زیبکار آپ جتین لوگ بیٹھے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کا بیٹا چوری کریں تو کیا آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا آئے گا آپ کا بیٹا اگر چوری کرتا ہے تو آپ کی عزت میں فرق آتا ہے آپ کا بیٹا اگر ایوال لیتا ہے تو آپ کی عزت بڑھتی ہے لوگ آپ کو مبارک بات دیں گے تو ایسے ہی اگر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی معاشرے میں اچھے کام کرے گا تو میری حضور کی عزت میں اضافہ ہوگا اگر حضور کا امتی حضور کا کلمہ پڑھ کے معاشرے کے اندر برائیوں کو فروغ دے گا تو بتائیے میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فیلنگز ہوں گے میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا بھی دے گی بس اتنی اگر بات سمجھ آجے تو یاد رکھئے میرے حضور کا امتی کہلانے والا اللہ کی قسم کبھی چوری نہیں کرے گا اس لیے کہ اسے پتا ہوگا کہ میرا تعلق حضور علیہ وسلم کے ساتھ ہے حضور کا امتی کہلانے والا کبھی گلی کے چراہے میں کھڑے ہوگے لوگوں کی لڑکیوں کو نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کا تعلق حضور علیہ وسلم کے امت کے ساتھ ہے وہ کبھی کسی عورت کا پیشہ نہیں کرے گا وہ کبھی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات اس دوار نہیں کرے گا only because he belongs to the of the holy prophet صدقہ علیہ وسلم میرے حضور علیہ وسلم کا امتی کہلانے والا میرے حضور کا کلمہ پڑھنے والا شت و جڑ کے حمسائیوں کو تنگ کرنے والا نہیں ہوتا چوری چکاری کرنے والا نہیں ہوتا میرے حضور کا امتی کہلانے والا دکیتیاں کرنے والا نہیں ہوتا میرے حضور کا امتی کہلانے والا شراب پینے والا نہیں ہوتا میرے حضور کا امتی کہلانے والا بے نمازی نہیں ہوتا میرے حضور کا امتی کہلانے والا ماں باپ کا بے عدب اور گستاخ نہیں ہوتا جس بندے کو یہ پتا چال جائیں کہ میری نسبت کتنی عظیم ہے وہ معاشرے میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھے گا ہر قدم سوچ سوچ کے رکھے گا ہر بول سوچ سوچ کے بولے گا کہ اس لیے کہ میرا تعلق حضور کے ساتھ ہے کہیں میری وجہ سے یہ عظیم مصبت بدنام نہ ہو جائے مجھے اپنے حضور کی عزت میں اضافہ کرنا ہے نہ کہ اپنے حضور کے لیے اپنے پاک نبی کے لیے ندامت اور شرمندگی کا سامان فرام کرنا ہے برادرانِ علی مطبط میں کہتا ہوں اکثر بھی اپنی سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ گالی گلوش کرنے والا گستاخِ رسول ہوتا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے ہم نے تو اور لوگوں پر عزام لگا دیئے نا جو بندہ یہ کام نہیں کہتا وہ گستاخ ہے ہم نے کہا جو بندہ میرے عقیدے کے خلاف چلتا ہے ہم نے اسے گستاخ کہہ دیا جو ان کے خلاف چلتا ہے انہوں نے اسے گستاخ کہہ دیا ہم نے تو گستاخوں کی پہشان مواجنے بھی یوں کروائی ہے میں کسی اور اندازمی کرواتا ہوں میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھ کی سودی کاروبار کرنے والا گستاخِ رسول ہوتا ہے کہ حضور کی نسبت کو بدران کرتا ہے میرے حضور کے ساتھ نسبت رکھ کے بھی بدکاریاں کرنے والا گستاخِ رسول ہوتا ہے کہ میرے حضور کی پاک نسبت کو بدران کرنے کا سبب بن رہا ہے میرے حضور کے ساتھ نسبت رکھ کے بھی معاشرے کے اندر رشوت لینے والا رشوت لینے والا حرام کمانے والا گستاخِ رسول تو ہوتا ہے معاشرے کے اندر گالی گلوچ کرنے والا گستاخِ رسول ہے کہ میرے پاک نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اسی زبان سے گالی گلوز کرتا ہے میں نے ایک بار دیکھا ایک بچے کو گلی میں ایک آدمی نے مارا میں نے کہا آپ اسے کیوں مار رہیں گے کہہ نے کہا اس کے ہاتھ میں دیکھو پلیٹ ہے پلیٹ کے اوپر اللہ کا نام لکھا تھا اللہ کریم کے اسمائے حسنہ لکھے تھے اور ساتھ کلمہ تیبا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا میں نے اس آدمی سے کہا کہہ نے کہا مجھے برداشت نہیں ہوا کہ اس پلیٹ کے اوپر حضور کا نام لکھا ہے اور اس بچے نے اندر گند ڈال دیا ہے گلی سے گندی مٹی پکڑ کے ڈال دی ہے مجھے برداشت نہیں ہوا کہ اللہ اللہ کے رسول کے نام کے اوپر گندی مٹی رکھتی جائے تو مجھے برداشت نہیں ہوا میں نے اس بچے کے دو تین چپت لگا دی ہیں آپ سنیں گے اگر بچہ کلمہ لکھی ہوئی پلیٹ کے اوپر گند ڈال دے تو آپ کی جذبات بھڑک اٹھیں گے آپ کی محبت رسول کی جو رگ ہے پھڑکے گی آپ اس بچے کو پھڑکا دیں گے کیوں کیوں کہ اس نے اس پلیٹ کے اوپر جس کو پاک نبی کا نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر گند ڈال دیا ہے تو برادرانہ اسلام اب ذرا سوچئے ذرا گوھر کیجئے کہ آپ کی زبان بھی پلیٹ کی طرح ہے آپ کی زبان کی مثال بھی پلیٹ کسی ہے آپ پتہ کرو اس پلیٹ پہ کتنی بار میرے پاک نبی کا نام گزر چکا ہے اس پلیٹ پہ زبان کی اس پلیٹ سے کتنی بار آپ کلمہ مبارکہ پڑھ چکے ہیں کتنی بار قرآن کریم کی آیات آپ پڑھ چکے ہیں کتنی بار اس زبان سے آپ اللہ ہوں کا ورد کر چکے ہیں کتنی بار آپ اس سے سبحان اللہ کہہ چکے ہیں الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ چکے ہیں آپ اسی زبان پہ گالی گلوچ کا گند رکھتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی اگر ایک بچے کے عمل پر اتنا غصہ آتا ہے تو اپنے عمل پر غصہ کیوں نہیں آتا برادران یاد رکھئے حضور کے عمتی ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی گفتار کو بھی پاک رکھا جائے اور اپنے کردار کو بھی پاک رکھا جائے میرے حضور علیہ السلام کا جو عمتی ہے وہ غصہ کے رسول نہیں ہو سکتا اور جو غصہ کے رسول ہے وہ کون ہے میرے نزدیک سب سے بڑا غصہ کے رسول یہ ہے کہ جو حضور کا کلمہ بھی پڑتا ہو اور وہ کام بھی کرتا ہو جن کاموں سے اللہ اللہ کے رسول نے بنا فرمایا ہے برادرانے زیبکار ذرا گور کیجئے گا یہ تین گھروں کے اندر برکت نہیں ہوتی بے برکتی ہوتی ہے بے برکتی کیا ہے what is this blissfulness بے برکتی کیا ہے گھر کے اندر اولاد ہے آپ اس میں لڑتی برتی ہے یہ بے برکتی کہلاتی ہے نیا بیوی کا ہر وقت جھگڑا لڑائی مارک اٹھائی گالی گلوش بے برکتی ہے کمائی بڑی ہے پر جاتے میں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بے برکتی ہے بیٹیاں ہیں آپ اس میں لڑتی مرتی ہیں بے برکتی ہیں گھر میں سارے بچے جوان پر بے نمازی ہیں بے برکتی ہیں گھر میں اولاد ہے پر ماں باپ کی نافرمان ہے بے برکتی ہیں برادران تین گھروں میں برکت نہیں ہوتی ایک وہ گھر جس گھر کی عورتیں ننگے ساتھ چلنے پھرنے کی عادی ہوتی ہیں اللہ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے دوسرا وہ گھر جس گھر میں کسر سے موسیقی سنی جاتی ہے اللہ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے تیسرا وہ گھر جس گھر میں باپ اپنی کلاد اور اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہو اللہ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے اب برادران نزیب اکار جتنے آپ آپ میں سامنے بیٹھے ہیں اب ذرا گور کیجئے کیا ہم میں سے کوئی ایسی لوگ تو نہیں بیٹھے جن کے گھروں میں اللہ کی رحمت اور برکتیں جھون جھون کے آتی ہیں اور ہم دھکے دیتے کے باہر نکالتے ہیں کہ ہمیں رحمت اور برکتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئیے اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کا ارادہ کریں اور اس بات کا دیہان رکھیں کہ ہمارے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ کن تم خیر امتن اخرجت لناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے نکالی گئی ہو ہم امتی ہیں اپنے رسول کریم کے ہم امتی ہیں اپنے رسول کریم کے جو کچھ انہیں پسند تھا وہ ہے ہمیں پسند ان عاشقوں کا میں بھی ہوں ایک ادنا نیاز مد جن کو ہے میرے حضور کی ہر ہر ادا پسند وما علینا اللہ براہ المبین